مرکم جی گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ صاحب آج جی ہم آپ کو بتانے لگیں ہیر ٹریٹمنٹ جو میں اپنے پہ بھی کرتی ہوں اور میری جو چھوٹی نواسی ہے اس پہ بھی کرتی ہوں تو اس کے لیے میں نے یہ آئل لے لیا ایک لے لیے السی کا آئل ہے یہ میرے پاس اور دوسرا میرے پاس یہ کیسٹر آئل ہے یہ لمنڈر آئل ہے اور یہ سرسوں کا ہے تو ان سب کو میں مکس کر کے لگاتی ہوں تھوڑا سا وام کر لوں گی اور اس کے بعد میں ہیڈ میں لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں سب کا لے لوں گی آپ مکس کر کے رکھ سکتے ہو ایک باٹل میں بھی لیکن میں یہ مکس نہیں کرتی سب کا لیدہ لیدہ ہے تو ڈال کے اس کو میں تھوڑا سا گرم کر لوں گی تو وہ میں لگا لوں گی جی اپنی میں نواسی کو لگانا لگی گو اور یہ دیکھیں اس کو میں نے مکس کر لی اچھے سے تو میں اس کو اپنا وہ لگا لوں گی یقین کریں یہ لگانے کے بعد بالوں میں اتنی اچھے شائن آتی ہے میں نے اپنی نواسی کو آئل لگانا تھا تو وہ اس ٹائم مومان نہیں رہی وہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں لگوانا تو یہ ہمارے پاس ایک پیاری سی شسادی ہے اس کو ہم لگانے لگے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس طرح بلکل یہ جڑوں پہ لگانا ہے پہلے آئل کو اچھی طرح اس میں اور بھی آئل آلمانڈ آئل یا کوکونٹ آئل بھی مکس کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے لگانا ہے اچھے سے جڑوں میں لگانا ہے پھر اس کے بعد یہ جو سارے یہ سیرے ہیں نا ان کو بھی لگانا ہے ان کو اچھے سے لگا کے آپ نے تو اس کو ایسے ہلکے ہاتھوں سے ایسے ایسے مساج کرنا ہے اس طرح میں اپنی ساس نوکار دیتے ہیں کیونکہ انکار کی نگا دعا دوانت ہے ترقی میں رکھے رکھ شریجے ہائے توبہ نئی ترقی نہیں یہ ہماری شہزادی ہے جی تو اس کو اس طرح مساج کرنا ہے میں یہ بتا رہی ہوں اصل میں میں نے کبھی یہ گوڑیوں وغیرہ کو ہاتھ نہیں لگایا تو آج مجبوری ہے ویڈیو بنانے کی تو میں نے اس کو وہ کہتے ہیں ہائے ہائے مجبوری میں کر دے کبھی میں ایسا نہیں کھولوں گی تو یہ شہزادی دیکھیں ریلیکس ہو رہی ہے اس طرح آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے یا پھر کسی اور کو خود لگا رہے ہو تو ایسے کر کے ریلیکس کریں یہ بلیڈ کی سرکولیشن بھی ہو جاتی ہے اور بال پھر بہت اچھے گھنے ہو جاتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی نا میری نواسی کے ماشاءاللہ میں شروع سے اس کو لگا رہی ہوں پہلے اپنی بیٹیوں کو بھی یہی آئل مکس کر کے لگاتی تھی تو اب میں اپنی نواسی کو لگاتی ہوں ماشاءاللہ سے اس کے اتنے پیارے گھنے بال ہیں اور اتنے چمکدار ہیں ہر کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ اس کو کیا لگاتے ہیں تو اللہ تعالی نظرِ باز سے بچائے بہت ہی پیارے ایسے بال ہو جاتے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ شہزادی بولتی ہوتی نا تو آپ کو ضرور بتاتی کہ اس کو کتنا سکونہ آ رہا ہے کیونکہ اس طرح یہ مساج کا لینا اچھے سے اور پھر اس کے بعد جڑوں پہ بھی یہ جو ہے نا ان کو بھی لگانا ہے نیچے لگانے کے بعد آپ نے پھر اس کے بعد گرم پانی لینا گرم پانی میں آپ نے ٹاول کو بھگونا ہے ٹاول بھگونے کے بعد اچھی طرح نچوڑ کے تو اس کے بعد اپنے سر پہ اس طرح ڈال لینا ہے اس طرح اچھی طرح اس کو لپیڑ دینا ہے لپیڑنے کے بعد اس کو جی اس طرح اپنے سر پہ لپیڑ کے تو آپ نے ایک گھنٹے کے لیے اپنے گھر کے کام کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہیڈ کو واش کرنا ہے اور یہ شہزادی تو بس یہی پہ بیٹھی رہے گی انشاءاللہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے شیمپو کیسے یوز کرنا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے ہیڈ کو واش کر لینا ہے بالوں کو تو اس کے لیے آپ کوئی بھی شیمپو لے لیں کسی بھی برینڈ کا جو آپ استعمال کرتے ہو لیکن میں تو ہیڈ اینڈ شولڈر ڈا رہی ہوں تو یہ آپ نے ٹو سپون لے لینا ہے دو چمچ لے لینا ہے بڑے والے لیکن بالوں کے ساتھ سے لے لیں جتنے اس کے ظاہر ہے شہزادی کے بال تھوڑے چھوٹے ہیں تو میں ایک چمچی لوں گی اور ایک چمچی اس میں میں پانی ڈال لوں گی شیمپو کو جب بھی لگائیں پتلا کر کے لگائیں کبھی بھی گھاڑا شیمپو نہ لگائیں اور میرے پاس یہ ہے جی اپل سائیڈر ویننگر ہے یہ میں ایک سپون ڈال لوں گی اور اس کو مکس کر کے تو بالوں میں لگا لیں اسی طرح جڑوں میں لگا کے پانی پہلے گھیلا گار لیں پھر جڑوں میں لگا کے تو اس کو واش کر لیں اور بال دیکھیں اتنے اچھے چمکدار ہو جائیں گے آپ سوچیں گے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے یہ اس طرح اس کو جو بالوں کو گلہ کرنے اچھے سے گلہ کرنے کے بعد بھی یہ جو میرے پاس شیمپو ہے یہ تھوڑا تھوڑا لگا لیں ہم نے اس کو تیل لگا دیا تو ظاہر واش کرنا بھی تھا اور ویسے بھی سوچا کرو شلالی بھی چاڑی پریشان نہ ہو گئے یہ اس طرح ہلکا ہلکا حاضرہ رگر رگر کے نہیں واش کرنے رگر رگر کے بال آپ کے حراب ہو جاتی ہیں جڑے حراب ہو جاتی ہیں تو ہلکے ہاتھ سے ایسے ایسے کھائیں گے تیرے کھٹے کام ہنوار بلا شریعت ہے ہاں گا ہے یہ ہے اس طرح اس کے ساتھ سے نکال گیا چھتا سارا شیمپو وغیرہ میں نے نا کبھی بچپن میں بھی نا گڑھیوں کو ہاتھ میں لگایا تھا نا تو میرے دا چچا برہین رہتے تھے تو وہ لے کے آئے ایک بڑی پیاری سی گڑھیا میرے لیے اس کی آنکھیں بڑی بھیلی تھی چمکتی وہ اس وقت بلایا کرتے تھے نا باہر سے تو بڑی آنکھیں بھیلی تھی وہ میں نے اس کی آنکھوں میں ہاتھ لگایا نا ایسے کر کے تو میں اتنا ڈار گئی میں نے نا اس کو دور پھینک دیا اب میرے چچا اتنے پیسے لگا کے لائے ہوتے تو ان کے دل کو کچھ ہونے لگا وہ کہتے ہیں کیا کیا تم نے میں نے کہا میں نے کبھی ان کو ہاتھ میں لگایا میں کیا کروں مجھے کچھ اور دے دیں پھر میں نے ان سے گاڑی لیی نا وہ گڑیا کسی اور کو جلواتا ہے آج دیکھو ویڈیو کے چکر میں مجھے اس کا نا ہیڈ مساج کرنا پا رہا ہے اس کو واش کرنا پا رہا ہے آج ویڈیو ہتم ہوگی تو اس کو میں بہت دور پھینکوں گی چلیں گے میری بیٹی نے بولا کہ میری شہزادی کو نا کنیشنر بھی لگائیں یہ میری بیٹی کی ہیں اس طرح کی کافی ساری ہیں اس کے پاس یہ جڑوں میں نہیں لگانا کنیشنر اوپر بس بالوں کے یہ جو نا سیرے ان پر لگانا ہے جو میری بیٹی ہے نا وہ اس کے پاس کافی سارے اس طرح اس نے نا بالوں کا کورس ہی در کیا تھا نا تو اس کے پاس بہت سارے کبھی میں اس کو بولوں گی کہ وہ آپ کو کٹنگ وغیرہ بھی کر کے دکھائے گی انشاءاللہ تو اس طرح لگا کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر واش کر لیں اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں پھر اس کے بعد کنگی کریں تو کنگی کرنے کے بعد آپ نے دو کترے زتون کے تیل لینا ہے اور ایک کترہ آپ نے اس میں لیمن جوس کا ڈال لینا ہے اور مسل کے اچھی طرح بالوں میں ایسے لگا لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کنگی کرنی ہے تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کنگی کر کے ان کو ایسے تھوڑا سا لپیٹ لینا ہے لیکن ایسے سیدھے لپیٹ لینا ہے ایسے جھوڑا سا بالوں کا بنا لینا ہے جب آپ کھولیں گے تو اتنا اچھا ہو جائے گا نا اس کا ڈال بہت ہی پیارے چمکدار بال ہو جائیں گے لینا ہے میں آپ کو کنگا بھی اور اس نے زتون کا کیل دور گیا لیکن اس طرح اپنے کرنا ہے اون بالوں کو مزل کر دیر رہا اور ایک کترہ لینا ہے جھڑوں میں مزل کرو울 بہت ہی تنا آپ کو مزل کروی بتائیں گے تو شائنی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ بالوں کو بار بار تھوڑی تھوڑی دے جب تک گلے ہیں نا تھوڑی تھوڑی دے کے بعد کنگی کرتے رہنا ہے اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کے بال بالکل سیدھے آئیں گے سیدھے رہیں گے اور یہ دیکھیں جی اس کے بال بہت اچھے ہو گئے ہیں حالانکہ یہ ایسے ہی ہیں تھے الجے سے بال تھے تو لیکن پھر بھی اس طرح کرنے سے آئے لگانے سے اس کے بھی بال بہت شائن والے اور نرم ہو گئے ہیں بلیو کریں کہ ان کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کر رہا تو اب دیکھیں یہ کتنے پیارے نرم نرم ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہائی مائسیف شہزادی آج میں ہیپی ہو گی ہا 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 اور یہ میں بھی ہم یہ جی پٹرول پاپ سے تیل ڈلوا کے نکل چکے ہیں تو ابھی تھوڑی مارکٹ سے چیزیں لینے تھی تو وہ ہم لینے کے لیے نکل گئے جائے اور یہ جی ہم اس شاپ پہ آگئے ہیں یہ باہر سے ہے یہاں سے ہم نے کچھ گھر کی چیزیں لینی ہے تو اندر چلتے ہیں اس طرح شاپ پہ لک ہے ماشاءاللہ بہت اچھی شاپ ہے یہ بھی یہ دیکھیں جی بہت ہی پیارے ہیں ماشاءاللہ میٹ ہیں یہاں پہ ہر قسم کے ہیں اور ان کی کوالٹی بہت ہی اچھی ہوتی ہے ساتھ میں قیمت بھی بہت اچھی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے کم نہیں ہوتی یہ ہمیں یہاں سے چاہیے جی شیٹ تو یہ اس سے کٹوائیں گے ہمیں جتنی چاہیے ہمیں بائٹ چاہیے واپٹی کچھ ولمیٹ نہیں فیٹ ان پھوس پہر ہوتی ہے یہ اچھی happening یہ بھی ہے یہ ہوتی ہے غیربہ ٹی بھول ساتھ کے فلک کالے ابھی ہم ریسائیڈ کریں گے کہ ہم کون سی لیں یہ دیکھیں جی یہاں سے آپ ہر چیز لے سکتے ہو گھر کے لیے یہ سیڑھیاں ہیں یہ ساکس کے لیے سٹینڈ اور یہ ٹوکریاں اس میں چھٹکیاں ڈالو اور یہ سٹینڈ ہے کپڑے سکنے ڈالنے والے جو ہیں سارے اور یہ ہیں جی گفٹ پیک پیکنگ کرنے کے لیے یہاں پہ یہ دیکھیں جی ہر قسم کی یہ ٹوکری ہیں گوڑے والی یہ ہیں اوپر اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللک اتنی پیاری بیڈ چیت ہیں ان کے پاس کارٹن کی ہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللک اتنی پیاری بیڈ چیت ہیں ان کے پاس کارٹن کی ہیں بہت ہی اچھی لگ رہی تھی اتنی پیارے کلر ہیں ماشاءاللہ ان کے یہ دیکھیں موسیقی 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 موسیقی